موسیقی ہمارے ساتھ معلود ہیں احمد بھائی موسٹ ویلکم پرگرام پاکستان کی ستاریا بیتر کیسانگ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور کلیم بھائی وانس مور ٹائم ویلکم اور پوچھ رہے چاہوں گا پروگرام کے بارے میں کیا کہیں گے آپ بیترین جی بہت اچھا پروگرام ہے بھائی جان دونوں کا تعارف کروا دیگا میرا بھی رہتا ہے آپ کا ضرورت نہیں ہے نا آپ کو دنیا جانتی ہے پھر بھی پتا ہے تو صحیح موسیقی میرے بارے میں ان کو تو میں بھی جانتا ہوں یہ لگتا ہے اور ہمارے ساتھ انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم مائچ کھیلیں گے تو پھر وہ چیلنج ہوا یا آپ کے ساتھ نہیں ہے میں میری طبیعہ داد کل ٹھیک نہیں ہے آپ ایسی میں نے بتایا تھا کہ وہ خار ہے جی 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 وہ ایسی ٹھیک ہوتے تو پھر انشاء اللہ تیار بیٹھے ہیں تیار بیٹھے ہیں یہ چھوٹو ٹینس ورلڈ فیمز پاکستان سمیت دنیا کے مختلف علاقوں میں انہوں نے کرکٹ چائنہ بھی جہاں پر میرے خیال سے تینس نے کرونا لے کر رائے تھے یہاں دے آپ میں ایک کل پچھلے پروگرام میں انہوں نے بتایا تھا ایسا ہینا میں میں نے بہت زیادہ مانچ کر رہے ہیں ہمارے کرکٹ برباد کر دی انہوں نے کرکٹ پاکستان میں حیران ہے کرونا یہ سر بیٹھے ہیں جو چائنہ کے دیکھئے چائنیس بھی سکھ کر آئے ہیں چائنیس بھی سکھ کر آئے ہیں چائنیس بھی سکھ کر آئے ہیں احمد کو سمجھ بھی آئے ہیں کچھ بھی نہیں چھے بانوں پر چھے چکے پانچ چکے سات چکوں سات چکوں کا میرا ریکارڈ ہے چھے بانوں پر چھے بانوں پر احمد گجر احمد سپریم کس نام سے پکارن کیا نام ہے تمہارا احمد ساتھ موجود ہے احمد گجر احمد سپریم کون سا نام فٹ آپ کے لئے رہا ہے میرے لئے احمد سپریم احمد گجر کیونکہ میری کاسٹ گجر ہے میں کہتا ہوں کہ کاسٹ کے ساتھ چلوں پر پھر بھی سپریم ہم نے پہچان دیا تو سپریم کے حوالے سے بہتر ہے ایک اندر کی بات ہے کلیب بھئی بیٹھے احمد بھئی بیٹھے سپریم میں in out in out اس کا کیا رہا ہے ہم نے تو کوشش کیا ان ہی رہیں زیادہ تارہ ان ہی رہیں تو out جو تھے وہ تھوڑے سی misunderstanding ہوتی ہیں تو وہ clear ہو جائے تو پھر ان ویسے اثر ویسے سپریم کے علاوہ کسی اور ٹیم کو اس طرح جوائن نہیں کیا جس طرح باقی لڑکی کر لیتے ہیں اثر ویسے ہم نے ایسا نہیں کیا خارج سپریم بھنو one of the our the fastest team in Piddy، اسلامباد and all over پاکستان سپریم 11 ہر ٹین سٹی کی بہترین نام تھا کہا جا سکتا ہے نام تھا ابھی بھی ہے ابھی ہر ابھی چھوڑ الگ الگ نام سے پیچان کروانی پڑتی ہیں میں سے صرفیش وہ کوئی خیل چکے ہوں آپ کو پتا ہے کہ وہ سپریم کے نام سے ہی آپ جانا چاہے گا یہ سپریم کا حصہ سے وہ سپریم کے نام سے ہی ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ انٹویجول پہچاند کروانی پڑتی ہے اب وہ سپریم الیون کا جو ایک سٹ تھا وہ گمنام سا ہو گیا گم سا ہو گیا ہے نظر نہیں آتا اچھا میں بیور سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ بتانا چاہوں گا کلیم سکسر یہ وہ واحد پلیر ہے میرے خیال سے میرے خیال سے پاکستان کے واحد پلیر ہیں جس کو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے وہ اپورٹ سے نوازہ تھا ان کو ٹروفی دی تھی تو وہ کیا واقعہ تھا کیسے ملاقات ہوئی آپ کے عمران خان صاحب نے حوید بھائی یہ میری خوش قسمتی ہے اور جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں احمد بھائی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ وہ ٹورنمنٹ میری طرف سے کھیلیں حالانکہ میں وہ ٹورنمنٹ کھیلنا بھی نہیں چاہ رہا تھا یہ مجھے زبردستی نے کر کے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری دوستی آری میں میں اتنا لگاؤ ہے کہ زبردستی بھی کسی کو کھلا لیا جاتا ہے میں نہ نہیں کر سکا اور وہ پھر اس ٹورنمنٹ میں آپ کے سامنے ہم نے تقریباً آٹھ میچوں میں ساتھ فیوٹیاں آ رہی ہیں آٹھ میں جو ساتھ فیوٹیاں سے زیادہ سکور کرتے ہیں تو وہ بیس پلیر آف دے ٹورنمنٹ میں تھا ٹھیک ہے وہ فائنل میں تو ہم ہار گئے لیکن یہ ہے کہ بیس پلیر میں آیا تھا تو انہوں نے پھر مجھے کم دیا کیا بات ہے جب آرگو جب وہ آئے گراؤن میں ہیں یا شاید آپ گراؤن باری آپ کر چکے تھے یا نہیں آپ کر رہے تھے تو وہ آئے تھے میں تقریباً ختم ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو کہا تو تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے لیکن ہمیں امید پھر بھی نہیں تھے شاید نہ آئیں عمران خان صاحب نے گراؤن کو جوائن کیا یہ میرے لئے بڑا اونر کی بات ہے کہ بھئی ان کے ہاتھ سے میں نے جوائنا کو قبلی ہے میرے لئے دوستوں کے لئے بھئی بڑی آنر کی بات ہے کہ ہم آپس میں ایک ہو کر کھلے اور عمران خان صاحب کی آرگو سے وہ باکی ڈانمٹ جوائنا بڑا بازے کٹ ہوں ہم جیت سکتے تھے یہ تھا کہ ایک حمزہ بھائی جو حمزہ بھنڈی سے کھلتے ہیں اور ایک میں ہم دونوں ڈومیسٹک کرکٹ کھلنے چلے گی شے ہو پورا تو جب ہمارا فائنل تھا تو ہم دونوں ڈومیسٹک کھیڑ رہے تھے اور ہمارا اپس میں مائی تھا وہ پی ٹی وی سے کھیڑ تھے میرا اپنا ڈپارٹمنٹ تھا تو ہم دونوں مین پلیئر جو بولر تھے ہم وہاں پہ تھے اگر ایدھر ہوتے تو می بھی ہم ہم فائنل کر سکتے تھے ایسا نہ ہوتا ایسا ہوتا کرکٹ نام ہی اس کا ہے کچھ نہ کچھ کم ہی رہ جاتے بھائی مجھے کیوں بلوائیا اچھا آپ کو بھی کسی پرائم نیسٹر نے بھائی کلیم، سکسر، گجر، یہ کیا سکسر صاحب نے یہ کیا وہ مجھ سے بھی میرے بھی وہ ساتھ چکوں والی بات بھی بھی بنا کر دیتا ہے ایسے بھی ہوا ہے اچھا کسی ملک کے صدر نے آپ کو یا وزیراعظم نے کوئی ٹروفی چائنا بیسے آپ گئے تھے کوئی ٹروفی نہیں لکیا بل کلنٹن نے مجھے اپنے گراؤن میں بلایا وہ چائنا کے صدر نہیں ہے بھائی بھائی ادھر امریکہ میں گیا تھا اچھا امریکہ بھی گئے ہیں بھائی امریکہ بھی گئے ہیں مجھے اس کا فتہ نہیں تھا ایسے دیکھیں آپ کو ہونر ہے یہ میرے لئے تو ہونر ہے میرے لئے تو ہونر ہے میرے ازاد اتا بڑا بیٹسمن بیٹسمن بیٹس بہت پیس ہے احمد بھائی آپ کے بڑی تیز بول کرواتے تو کبھی کسی بیٹسمن کا آپ نے باؤنس مار کے نہ بس پلکل برا حال کر دیا ہو یا سوچا ہو کہ کسی کا ایسا کروں گا میرے ایک ہی خواہش ہے میرے کہ میں لئیہ میں جا کے بولنگ کر رہا ہوں صحیح اور کئی ایسا بیٹسمن ہو جس سے میں جس کا تعلق لئیہ سے ہو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ دل سے دل کو رہا ہوتی ہے جو دو سیار ہوتے ہیں تو وہ پیچھان لیتے ہیں اپنے دشمن کو دیفنی ایسا دیکھیں کسی نے بتایا نہیں انہوں نے پیچھان دیا لئیہ کی وہ بائی ٹیم ایسی ہے جو ٹکراؤ کر سکتے ہیں جس نے کوئی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں بلکل آپ نے شارڈ بیٹس بال کرنی ہے اور بلکل ہینڈل بنا کر ان کو میرے وہ ساتھ شکوں والا ریکارڈ نہیں سنا ہوگا انہوں نے ذرا آپ نے ان کی بالنگ شاہد بھی دیکھی نہیں ہے اور انہوں نے میرا ریکارڈ نہیں چیک کی کم سے کم دیری ویڈیو دیکھیں گے نا آج یو ٹیوب پہ جا گئی تو پھر دیکھیں پھر یہ بولیں بھی نہیں کروائیں گے میرا خیال سے ایمد بھائی کی اداش کافی تیز ہے آپ نے ان کو دیکھ لینا ان کی پکچر اپنے ذہن میں بنا لیں جس دن یہ آپ کے سامنے آ جائیں اور اس کے بعد پھر یہ پروگرام بھی ہاں پر ہمارے پروگرام میں بیٹھیں گے بیٹھے بھی ہونا تو پھر ایک طرف روال انہوں نے پکڑا ہوگا پھر ایک دفعہ آپ ضلور دعوت دیجئے گا میں بہت اچھا لگے میچ کے بعد بھی دعوت دیجئے گا کھیلیں گے ان سے میچ کھیلیں گے میرا چیلنج ہے اس بھائی کو آئندہ آئینے والے میچوں میں میں خود بیٹھنگ کروں گا پھر ان کو ساتھ چکیوں کا میرا چیلنج ہے ساتھ سکی چھے والوں پر ایمد بھائی ایمپوسیبل ہے وہ سکتا ہے ورڈ فیمیس ہے انہوں نے بہت اونچا مقام حاصل کیا کتنا اونچا اس کے بارے مقام نہیں جا سکتا سیم اکرم کو میں نے چھے چکے پھر مجھے پاکستانی ٹیم میں سلیکٹ ہی نہیں کیا اچھ 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 پشاند گیا تھا انہوں نے آسان میں اسی لیے پھر جو ایمان نہیں لیکن اسی بادہ وہ بسکلی لئیے سائٹ پہ گئے ہیں نا سیلیکشن کروں گا وہ بندے پورے ہو گئے تھے اسی لیے وہ نہیں جا سکتے ایمد بھی لیجنڈ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کی نظر میں ہمارے پیڑ اسلامباد میں مسلمات کروں گا لیجنڈ کرکٹر جو آپ کی آئیڈیال رہے ہیں میرے آئیڈیال تو میرے دوست ہیں میرے ساتھ کھیلے ہیں میں ان کی گیمز آ رہا چھت ترکے سے جانتا وہ کچھ اشارہ کر رہے ہیں آپ کی طرح میری بات کر رہے ہیں اپنے دوست کے بات کر رہا ہوں اچھ اینکی اس طرح سے انہوں نے ان کو کھا رہا ہے میرے لیجنڈ میرے دوست ہیں بولنگ میں میرا دوست کاشی ہے جسے میں بہت پالو کرتا ہوں ابھی بیسے دیکھا جا رہا ہے کہ دوست بھی بلائے پیسے کتنے دو گیا کتنی فیسد ہو گیا تو کبھی آپ کی دوست نے کہا کہ ہاں بھئی احمد یار کیا حساب کتاب ہے کیا جاملہ ہے میرے ان دوستوں نے نہیں کہا ادرہائیس وہ اپنڈی اسلامباد کی جو دوست ہیں مطلب جنہیں پیسی ہم دوست کیا سکتے انہوں نے ہمیں ضرور ہو گیا پھر دل سا ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ہم نے کبھی کسی سے ڈیمارڈ نہیں کی کسی دوست کیا ایسے چلے گئے کھلنے انجوائیمنٹ ہے اپنے مائن فریش کرنا ہے ادرہائیس ہم اپنے دوست جو ہوتے ہیں ہم نے کبھی ایک دوسرے سے کبھی سنا ہو کبھی کسی پلیئر نے ایک لاک روپے افیس ان کی وہ پلیئر کی سنا بلکل سنا ایسے علاقے کے پلیئر ہیں ایسے علاقے کے پلیئر ہیں ایسے علاقے کے پلیئر ہیں لئے لاک روپے افیس لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ بایٹ کے علاقے کے ساتھ کھیلے نہیں ہیں وہ ویڈیو سامنے آیا بلکل ایسے ہی بات ہے لاک کی پیمٹ تو لیئے اور شوو توش نے کیا ایسے ہی بات ہے اگر آپ نے چھوٹ بینس کو اپنے ٹورنامیٹ میں بلاء بیٹنگ کے لئے 1 لیک روپیز سکہ راجل باگ چیک فارم میں چاہیے صرف کیش میں چاہیے نیٹ کیش میں چاہیے ان کی فیس سے کلیب بھئی دیفینیٹلی لیجٹس کافی گزرے ہیں آپ کا ایڈیال کو نا ہے آپ کے دوست کے ایڈیال تو آو گئے آپ کا ایڈیال کو نا ہے بہت اچھے کرکٹر گزرے ہیں سپریم میں ہم تو زیادہ در جا آپ کو پتا ہے کہ سپریم میں ہی کھیلے ہیں سپریم میں باجد ایک بہت اچھا نام رکھتا ہے اور بڑی اچھے کرکٹ کھیلے ہیں لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہے کہ وہ ایسی کرکٹ تو نہیں کھیل سکا تو یہ آپ کو میں بتایا تھا کہ ہمیں ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں ہر بیٹر کے ساتھ چلتے رہے ہیں لیکن اس کو ساتھ چلائیا جائے تو وہ زیادہ بہتا رہتا ہے نہ کہ اس کو ایک سائیٹ پر کر دیا جائے سیئے اچھا آپ کے پلیئر کے جب آپ دیکھتے ہیں تیپور مرزا ہے خرم چکوال ہے عمری پیسر ہے اسلام آباد ہیں بڑے بڑے نام ہو رہے ہیں معزلت کے ساتھ کس کا نام رہ گیا تو اتنی بڑی بڑی فیسز لے رہے ہیں تو کیا آپ کو کبھی فیل ہوتا ہے کہ یار اگر میں بھی فیسز لیتا تو آج میں کلیم سکسر بھی ہوتا پیسے بھی ہوتے فیمس بھی ہوتا اس سے کہیں زیادہ ہوتا اویس بھائی آفر سب کو آتی ہیں لیکن جیسا آپ کے علم میں کہ میں گورنمنٹ ہو لازم ہوں تو ہمیں آفر آ بھی جائے تو ہم پھر اس طرح کی آویل نہیں کھڑ سکتے کیونکہ ہمیں پھر گورنمنٹ کو یعنی اپنے آفرس کو دیکھنا پڑ سکے کمیٹڈ ہو دیئے تو ہم نے بہت سے ایسے آفرس کو پھر ٹکرا بھی دیا اور پھر کرکٹ ہم نے محدود کی کہ پہلے اپنی جاب کو سیکیور کیا اس کے بعد کرکٹ کھیلے اسی لیے کم گلونٹوں میں نظر آئے لیکن جتنا بھی کھیلے اس سے ہم اتماعی ناللہ کا شکر ہے کیا کہیں گے احمد بھائی کرونا ہے کرکٹر کرکٹ نہیں کھیلے ہیں پریکٹس نہ ہو تو کرکٹ بھی کیا فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے میں چیز بولر کے لیے تو بہت ہوتا ہے کہ آپ جب تک آپ ریدم میں نہیں آئیں گے اپنے سام کو کھولیں گے اپنے جو اب بولنگ میں کراتے نہیں رہیں گے تو مشکل ہو گئی صحیح صحیح تو بیٹسمن کا تو کوئی اتنا نہیں ہے ٹے بول میں ٹے بولر بیٹسمن کا جا کے اس نے ہٹنگ کرنی ہے مارا تو صحیح نہ مارا تو کوئی نہیں صحیح اب بولر نے چھ بولے کرنی ہے اور چھ بولے بچانی ہے ٹھیک ہے تو بہت اپورٹڈ ہے کہ ان فرم رہے ہیں اور ان پریکٹس ہے صحیح احمد بھائی کا کہنا ہے کہ بیٹسمن کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتی بولر کے لیے زیادہ مشکل ہوتی اکر پریکٹس نہ ہو گئے اب گلی میں کیا کہیں گے بیٹسمن کے لیے پریکٹس اگر نہ ہو تو چل جائے گا نہیں آپ کے دیکھا ہوگا کہ جتا بولر کے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی پر بیٹسمن کو ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بغیر پریکٹس کے تو کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے سامنے لئے کہ بیٹسمن ایسے بیٹھے ہیں جن کو اپنے گرونڈوں میں دیکھا بھی نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا شگیردک شگیرد ہے ابھی میرا میرے ساتھ کیا کہتے ہیں آپ کے شگیرد کی میرے شگیرد کی عاد ہے ساکیب لئیہ ساکیب زیا ساکیب زیا فرام لئیہ بولر تھے وہ تو بھی سیکھ رہے ہیں تو یہ جو ابھی آپ نے لیا روندو صحیح صحیح آخری قدموں پر صحیح 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 روندو ہی ہوں گے یہ بات صحیح آپ کے رام لکھتا ہو روندو ہی روندو روندو کوئی ویستاد بننا چاہ رہے ہیں آپ تو کچھ سیکھنا چاہیں گے انزے میں تو بیٹنگ تو بیٹنگ تو بیٹنگ بولنگ بولنگ زبردستر اچہ ایسے کٹر کرتے ہیں کٹر کرتے ہیں پاکی سپوٹ اچھے کہ اسے کھولہ تو تبلہ ہی بائسکتا ہے ہی نہیں پاکی سپوٹ تبلہ ہی بائسکتا ہے کٹر تو ہو نہیں اس ان کو کیا پتا یہ کبھی آیا ہے سامنے تو ان کو پتہ چلے آپ کی یہ بدقسمتی میں کہوں گا ابھی تک آپ یہ لئیہ کے جو بڑے بولر ہیں نا بڑھ فیمس ان کے سامنے آپ کو بھی کھیلے لیں گے بس ان کا بھی اچھا بہت جیسے ہیں گے بیسے جائیں گے ان کو بھی پتہ لگ جاتا کہ کیا ہوتا ہے کلیان سکسر کیا چیز تھی یہ سکسر بس آپ سکسر 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 بول بول کے ان کو نا پروٹوکول دیا جا رہے ہیں ان کو گجر گجر کر کے یار اتر وہ ساتھ چکوں والا یار پنڈی سٹیڈیم کوئی چائنا میچ کو میرے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ کرونا وائرس کلیم بھائی نے بتا دیا ہے کرونا وائرس ساتھ لے کر آئے ہیں آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہمارے کے لئے تو میرے بلزام لگا ہے بس میرے بھائی دیکھیں بہت رسکی ہم بیٹھے میں آپ کے ساتھ بلکلی سے بات ہے اور یہ تھوڑا سا وقت ہے وہ گزاریں کسی طریقے سے اس کے بعد آپ نے جائے سنیٹائزر اور بلکل ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد گجر اور ساتھ دے رہے ہیں کلیم سکسر آخری سوال پوچھتا ہوں اور اس کے بعد پروگرام میں اپنے مہمانوں سے بھی آپ سے بھی میں نے دونوں آپ سے پہلا پوچھتا ہوں پھر ان سے ایک پیشن کروں گا ہم نے دیکھا ہے کہ فیسز کے اوپر تنازار، لڑائی، جھگڑے اور پھر وہ سوشل میڈیا کے اوپر کہانی سامنے آجاتی اور اس پر اعتراضات چل رہے ہوتے ہیں میں نے اتنے کہا کہا، انہوں نے اتنے دیئے، میرے اترے بنتے تھے اور ایسا ویسا کیا کہیں گے یہ دیکھ کر کرکٹ کے ساتھ کچھ عجیب سنائن سا کے فیلے ہوگی؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دے گیا جتنی کمیٹمنٹ ہوئی ہے نا لڑکی چاہتے ہیں کہ اس سے ڈبل ملے صحیح ہے اب آپ کی کمیٹمنٹ ہوئی ہے ایک ہزار کی صحیح ہے اب وہاں پہ جا گیا میں جتوا دیا آپ کی کمیٹمنٹ دو ہزار پہ کی ہے بھائی اس نے ہزار پہ دینا آگے جتنی وہ دے اپنے خوشی سے دے گا ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یا مجھے اور دو اور دو بھائی میرے فم بھائی ہے ہزار کم ہے تو موسٹلی پلیئر جو ہے نا فنڈی اسلامات کے جو میں نے دیکھے ہیں موسٹلی پلیئر ایسے ہی ہیں جو لالے سے دن کے دل میں اور اس پہ یہ غلط ہے کرکٹ ایسے نہیں ہم نے چاہاں بھی کمیٹمنٹ کیا ہے جس سے دیا اپنے خوشی سے دیا دن سے دیا ہم نے ایکسپٹ کیا جو لوگ بلاتے ہیں ان کے بارے میں تو کوئی سوچے کہ پلیئرز ان کا ڈبل خرچہ کرواتے ہیں وہ کھانے پینے میں اتنا خرچہ کرواتے ہیں کھانے پینے میں اتنا خرچہ کرواتے ہیں پلیئر یہ کلیم بھائی ہے وہ ایک پروٹوکول دینا پڑتا ہے بھائی پلیئروں کو آپ در بیٹھ کے جانتے ہیں آپ کو تو ایسے بڑا بڑا پروٹوکول ملا ہوگا آپ جانے کیوں نہیں کلیم بھی کیا کہتے ہیں ایک تو جو فیسوس کے اوپر بحث چل رہی ہے سارا معاملہ کرکٹ کے ساتھ نائن سافی ہے سپورٹسمن سپیرٹ کہاں گیا بھائی دیکھیں جو اچھا پلیئر ہوگا وہ جو کھلنے والے لڑکا ہوگا وہ جو کمیٹمنٹ کر کے آتا ہے وہ بولتا بھی نہیں ہے اور جنہوں نے کرکٹ نہیں کھیلنے اور اپنے آپ کو سوشل میڈیا کا حصہ بنانا ہے کہ میں نے لڑائی جگڑے کر کے بھی سوشل میڈیا میں ہی رہنا ہے وہ پھر آپ کے سامنے ہی ہے کہ آئے دن ایک نائے لڑکا آ جاتا ہے تو آپ کے سامنے ہی ہیں دو چکے ہمارے لئے والے تو اٹھ کے آ جاتا ہے چیلنج کر دیتا ہے چھے چکے بھائی سات چکے دو چکے دو تو میں اچھے اچھے بلڑ کو کو ایک آج سے لگا دیتا ہوں مجھے چھے چکے پڑھیں ایک کورمنٹ وہ خورم پہلے والے ہمارے لئے میں انڈی اسلامباد سے اٹھ کیا اگر آپ اسی کو پلیئر کرتے ہیں میں خورم چکوال کو مانتے ہیں مکلیم میں کیا کہتے ہیں جو فیسیس پر بحث کی بات کی جاری اس کا دوسرا روح ہے کہ یہ نہیں کہ لڑکے بے روزگار ہیں اس میں کوئی شک نہیں آپ تو میں نے بتایا تھا کہ پروفیشن بنا دی ہیں لوگوں نے اپنے کام کا چھوڑ کے کرکٹ کو ہی لیکن جو یہ کرونا آیا آپ کے سامنے ہی ہے ہر بندہ جو گھر کا اوکے رہ گیا یہ حالات جو باقی جو شعبے متاثر ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ کرکٹر بھی بڑے متاثر ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آئندہ اگر فرض کریں کرکٹ کھلتی ہے تو ایک مناسب ریٹ تیہ کریں اور اسی میں گزارہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اچھا باقی ہے ٹینس کرکٹ آخری ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی فیڈریشن نہیں ہے جس کی کوئی انزمن یا کوئی بڑا یا کوئی رولز تیہ کرنے والی بات اندھیر نگری والا ہی صاحب ہے ٹینس کرکٹ کو اس طرح سے پسیرائی نہیں ملی جس طرح سے ہارٹ جیزے کلپ ہوتے ہیں کلپ پر ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے انٹری رکھی جاتی ہے بیس بھائی ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی جیچی ایک ریٹ لسٹ بنانی چاہیے بولرز کی اور بیٹس مین کی صحیح 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 آپ کی تو ریٹ لسٹ ہے نہیں ایک ہی فگر ایسی بات ہے ہمارے بہت ہی مہترم کلیم سکچر پاکستان کا ٹینس کا پلئیر پہلا ٹینس کا پلئیر جس نے عمران خان صاحب جو ابھی پی ایم ہیں پاکستان کے پرائم مینسٹر ان کی ہاتھوں سے ایوارڈ ہونے لیا پروگرام کی شروع میں آپ پکچر دیکھ سکے ہوں گے اور ہم کے ساتھ احمد گجر کہیں یا احمد سپریم کہیں دونوں ناموں سے آپ ہم کو پہچاند سکتے ہیں ایک بولر ہے ایک بیٹس میں نے ہمیں دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور کچھ لیا کے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو بار پر مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے مہمان ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں رونک اور چارچاند لگائے رکھتے ہیں باقی جو چیلنجز انہوں نے دیئے ہیں چھوڑنا دیئے ہیں میرا نام تو لیا ہی نہیں بھائی ان کے اچھے ستا رہا ہوں میرا اتنا سا ٹیپا ستا رہا ہوں چھوڑو ٹینس ہمارے ساتھ موجود ہیں لیا سے اور چھکوں کی بارش اور بولر ان کی بولر نظر ہی نہیں آتی یہ ان کا دعویٰ ہے اگر آپ بھی ان کا چیلنج ایکسپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمیٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں خوش رہیے گا جہاں رہیں خوش رہیں اسی دعا کے ساتھ میں اویزر اور ہمارے مہمان آپ سے اجازت چاہیں گے جہاں رہیں